پیشار کی علاقہ گڑی غلام رسول میں ایک ہفتہ قبل دشدگردوں نے بجلی کے ہائی ٹرنسمیشن لائن کو بم سے اولانے کی کوشش کی تھی ٹاور کی نیجی چار بم رکھے جن میں سے دو بم پٹ گئے اور دو کو ناکارہ بنایا گیا بم نماغے سے ٹاور کے دو اطراف شدید متاثر ہوئے 132 کیوی ٹرنسمیشن ٹاور اس وقت اپنی دونوں ستونوں پر ہی کڑا ہے دلزار گروپ نے واقعہ اس علاقے کی ہائی ٹرنسمیشن لائن کی حفاظت نہ ہونے کے برابر ہے واقعہ کیوں ایک ہفتہ گزر گیا تاہم ابھی تک ٹاور کی مرمت نہیں کی گئی ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں یہ وابڑا والوں نے خود لائن لاسز کے لیے کیا ہے 132 کیوی ٹرنسمیشن لائن سے مقامی سطح کی علاوہ پنجاب کی کچھ علاقوں کو بھی بجلی فرام کی جاتی ہے علاقہ ناظم کا کہنا ہے کہ وابڑا حکام کو کئی مرتبہ گاہ کیا لیکن کوئی پیس شرط نہیں ہوئی پنجاب تک بجلی چلی جائے گی نہ سرحد میں بجلی ہوگی نہ پنجاب میں پولیس نے پیس کو حکام کو کال کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی کہ یہ دو ستون گھرے ہیں انہیں یہ بھی سوچ ہے کہ اس علاقے میں رہنے والے لوگ انسان ہیں مسلمان ہیں کہ کافر بجلی کی اسحام تنصیقی بروقت مرمت نہ کی گئی تو نہ صرف بجلی کی فرامی میں رکھنا پڑ سکتا ہے بلکہ کسی برے رقصان کا بھی خطشہ ہے پروگرام میں دنیا کیلئے کمیرمین ناثر نعیم کے ساتھ مسرط اللہ دنیا نیوز پیشاور